اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب؟ آئے ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے عباد رکھے جی تو یہ میری لکھ ہے کمل افتاق کی ولیمے کی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے بس یہ لکھ رہ گئی تھی مہندی کی براہ کی ہو گئی تھی اور یہ ولیمہ لکھ رہ گیا تھا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی نیوٹ سا یہ میک اپ ہے اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو تو سب سے پہلے اپنے جو بال ہیں اپنے اچھے طریقے سے پھونے کے ساتھ بان دینے ہیں یا کیچر کے ساتھ یا دیکھیں میں اچھا سا بالوں کو کور کر لوں گی کیونکہ پرابلم ہوتی آپ کو پتا ہے اچھا اس کے بعد جو ہے یہ بیوٹی فائب آئے کے آمنا کا باکس ہے اس کے اندر ہائی لائٹر ہے کنسیلر ہے بیس ہے بیوٹی بلینڈر ہے یہ سب چیزیں ہیں یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا جب میں نے یہ ریسیب کیا تھا تو سب سے پہلے اسی کے ساتھ میں جو ہے لوگ کریئٹ کروں گی تو سب سے پہلے جو میری آئی برو ہے آئی برو میری شیبلیس تھی اور اسی کے ساتھ دیکھیں میں نے کیسے اچھا اور پھر سورا کریکے سے شیب دے دی یہ دونوں آئی بروز دیکھیں میں نے سیٹ کر لیں اور اس کے بعد یہ بیوٹی فائب آئے آمنا کا ہی آئے پرائمر ہے بہت ہی اچھا ہے لانگ لاسٹنگ ہے اور اس کے ساتھ میں اپنی آئی برو کو شیب دوں گی اور بلکل بھی نہیں لگے گا کہ میری شیبلیس آئی بروز ہیں بہت خوبصورت اس کے ساتھ آپ دیکھیں کریئٹ کر سکتے ہیں لوگ اچھا یہ آئیز کا کینوس ریڈی کر لیا ہے میں نے اس کے بعد یہ میں نے برو بون پر جو ہے انٹرفیرنس شیڈ ہے اس کو پانی میں مکس کر کے لگایا کیونکہ یہ بھی ایک کپ ہے آپ کو پتا ہے کہ کبھی نہ لگ رہا ہو تو آپ پانی میں مکس کر کے لگا سکتے ہیں یہ بیوٹی گلیرز کا ہیلو گوڈشیرز پیلٹ ہے بہت خوبصورت اس میں کلر ہیں اور ساتھ میں یہ بیلی کے برشیز ہیں یہ بھی میں نے اسی پیج سے بائی کیا تھے بیوٹی گلیرز کے پیج سے اور یہ برشیز دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے برشیز ہیں جو سارے یہ ٹولز ہیں یہ آئیز کے لیے آپ کے سپیشلی جو ہیلپفل ہیں اچھا ان میں سے ایک برشیز یہ بہت خوبصورت اس کے بریسیز ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہ جو کلر ہے اس پیلٹ میں سے لائف پیچی سا شیئر یہ میں اپنی جو میری برو بون کا نیچے والا حصہ ہے اس کے اوپر اچھے طریقے سے کلر اپلائے کروں گی کر کے ساکیٹ ایریا ہے یہ بلینڈ کر کے ساتھ ساتھ کلر اپلائے کرتی جاؤں گی شاید میری شاید ویڈیو میں کوئی اشیو تھا کلر بلینڈ کر رہی تھی جب میں یہ میرے پاس ایک اینگل برش ہے اور وہی شیئر جو ہے میں اپنے لوڈ لیش کے ساتھ ساتھ لگاوں گی کیونکہ کمل آفتاب کے بھی سیم اسی طرح شیئر جو اپلائے کے ہوئے تھے وہی لوڈ لیش کے ساتھ ساتھ اپلائے کے ہوئے تھے اس کے بعد یہ میرے پاس میٹیلک سا شیئر ہے اس سے میں تھوڑا سا ہائی لائٹ بھی کر لیتی ہوں اور یہ میری آئی لیڈ ہے اس کے اوپر لگاوں گی یہ کوئی سا بھی لوشن لے لیں اسپیشلی جونسلز کا یا نیویا ساپٹ جو ہے آپ یہ لگا کے اس کے اوپر یہ اپلائے کریں کوئی بھی مٹیلک شیئر تو بہت خوبصورت لکھ آئے گی اس کے بعد یہ میں نے لائنر لگایا ہے لائنر ان کا بہت زیادہ جو ونگ تھا وہ نہیں تھا بہت سمارٹ سا لائنر تھا میں نے دونوں آئیس کے اوپر لائنر لگا لیا ہے لائنر لگانے کے بعد یہ میں جو اپنے آئیس کے واتر لائن ہے اس کے اندر میں وائٹ کاجل لگا رہی ہوں کاشیس کا کاجل ہے دیکھیں دونوں آئیس میں ڈیفرنس اس کے بعد یہ میرے پاس میبلین کا مسکارا ہے وہ لگا رہی ہوں بہت اچھا لانگ لاسٹنگ ہے جن کے نئی بھی آئیلیشیس ان کا کہہ لیں کہ زبردست اسی آئیلیشیس پرومیننٹ ہوتی ہیں اس کے بعد یہ میرے پاس سکسٹی آئیلیشیس تھیں اور ساتھ میں کرسٹین کی یہ میرے پاس لائش گلو ہے آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ ہی تو ایسٹی لنڈن کی یوز کرتی ہیں اور ہمیں یہ دکھا رہی ہیں ایکشلی آج کل آپ کو بتا ہے وہ فیک آرہی ہے اور مارکٹ میں بلکل بھی آویلیبل نہیں ہے تو وہ کرسٹین کی اس کے بعد میں ریفر کر رہی ہوں کہ آپ ضرور یہ ولی لیں یہ بھی اچھی ہے اس کے بعد انر کارنر میں اپلائے کر رہی ہوں جو ہائیلائٹر ہے بہت زبردست ہے اس سے جو آئیس ہے بلکل کھلی کھلی لگیں گی اچھا سا سات عزان ہو رہی تھی میں نے دو بٹا لے لیا اچھا آپ نے سب سے پہلے اس کو پانی میں ڈپ کرنے کم از کم 30 ڈو 40 سیکنڈ کے لیے اس کے بعد یہ لارج ہو جائے گا اور آپ نے بلکل سکویز کر کے تو یہ بیوٹی بلنڈر یوز کرنے کیونکہ جو بیگنر ہیں ایک دو کسٹنس یہ بھی آئے تھے کہ آپ ہی کیا ڈپ کر کے یوز کرتے ہیں لیکن یہ ڈپ کر کے جب لارج ہو گیا تو پھر آپ نے یوز کرنے زیرو ٹو نمبر ہے بیوٹی فائب آئی آمنہ کی لیکوڈ بیس کا جو میں یوز کر رہی ہوں اس کی یہ کنسسٹنسی دیکھ لیں بہت ہی لیکوڈی ہے اور یہ میں نے ٹیپ ٹیپ کر کے اسی سپانج کے ساتھ بیوٹی فائب آئی آمنہ کے سپانج کے ساتھ میں نے اپلائے کی بہت ہی اچھی تھی لائٹ ویٹڈ تھی اور فل کوریج فاؤنڈیشن تھی اور مجھے بہت سوٹ کی تھی اچھا ٹیپ ٹیپ کرنے کے بعد یہ میرے پاس کرسٹین کا یا آئی ٹھنگ سو نمبر آپ دیکھ لیں سکرین شوٹ لے لیں کمپیکٹ پاودر ہے یہ بھی میں ٹیپ ٹیپ کر کے اپلائے کروں گی پتہ نہیں میری ویڈیو کو کیا ہو گیا بہت سلو چل رہی ہے میں بھی موبائل میں کوئی ایشو ہو تو پلیس اگنور کیجئے گا تو اس کے بعد جو ہے کنٹورنگ کروں گی کنٹورنگ بہت زیادہ نہیں کروں گی یہ میرا فیس بہت سلیم ہو ہوا ہے سب یہی کہہ رہے ہیں کافی ویک ہو گئی تو چلیں دعا کریں اچھی سی پھر دوبارہ سے ہلو ہو جاؤں تو اچھا یہ میں نے بلش ہون لگایا ہے ایک اینگل سے برش کے ساتھ یہ دیکھیں بہت زیادہ نہیں لگایا میں نے کیونکہ ابھی جب میں کنٹورنگ کے بعد بلش ہون کروں گی تو پھر دیکھئے گا اسی طرح میں نے یہ چند کے ساتھ ساتھ اور نوز کو میں نے بلکل کنٹور نہیں کیا یہ پیچی سا ایک شیئر تھا یہ فلفی برش کے ساتھ میں اس طرح تھوڑی سمائل کر کے یہ میں بلش ہون اپلائے کر رہی ہوں بہت سوفٹلی جنٹلی آپ نے بلش ہون اپلائے کرنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں نوز پر بھی کروں گی چند پر کروں گی فور ہیڈ پر کروں گی تاکہ جو لک ہے بہت نیشٹرل اور خوبصورت آئے کیونکہ کمال آفتہ آپ کے بھی سیم ایسے ہی لگے ہوئے تھے بلش ہونس نا تو آپ ایزیلی گھر میں بھی یہ جو لک ہے کر سکتے ہیں اچھے اس کے بعد مس روز کا یہ فکسر ہے سپری فکسر یہ میں نے لگایا اور یہ اوفرا کا ہائلائٹر ہے چوٹا سا منی سا ہے بہت اچھے اس کے پیگمنٹس ہیں بہت زبردست ہیں یہ دیکھیں جب میں لگاؤں گی فوراں ہی پرومیننٹ ہونا شروع ہو جائیں گے ہائلائٹڈ ایریا پر چیکس پر نوز پر اور چین پر بلکل آپ نے اسی طرح سمائل کرنی ہے اور ساتھ ساتھ لگانا ہے مجھے تو اپنی ویڈیو کو دیکھ کے ہو رہا ہے اتنی اچھی ویڈیو بنائی تھی کیوں اتنی سلو چل رہی ہے چلیں ہائر کوئی بات نہیں تو بلکل ساتھ ساتھ آپ نے دیکھیں اس کی ٹپ پر میں لگا رہی ہیں اور ساتھ میں میں نے توڑا سپر لپس پر لگایا ہے اچھے اس کے بعد جو لپسٹک کا کلر ہے وہ کلے زونہ کا ہوگا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں کلے زونہ کا یہ نمبر بھی منشن ہے آپ سکرین شوٹ لے لیں سب پوچھتے ہیں پھر کیا نمبر تھا پی جان یہ بلکل سیم ویسی ہی لپسٹک تھی لیکن یہ میٹ میں تھی ان کی تھوڑی سی گلوزی لپسٹک تھی تو یہ میں نے اچھے طریقے سے یہ بھی اپلائے کر لی ہے اور اپلائے کرنے کے بعد بہت خوبصورت یہ کلر دکھنے والا ہے اور یہ دیکھیں لپسٹک کے ساتھ ہی میک اپ کی لک کی چینج ہوگی ہے کتنی زبردست لگ رہی ہے بال اوپن کر کے ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا ہیسٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہیسٹیل کیسے بنایاں ٹھیک ہے نا اور مجھے دوہوں میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو جو ہوں گی ساتھ ساتھ میری ہیسٹیل کی ہوگی میک اپ کے بارے میں بھی ضرور بتائیں گا جزاک اللہ یہ ساتھ جولگی ویئر کر رہی ہوں لیکن آپ کو لک کہہ لیں میں نے ویسے کر کے دکھائی ہے اب ساتھ ساتھ ہیڈو کرتے ہیں اور وہ بھی میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھیک ہے نیکلیس دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ بھی خوبصورت ہے اور اس کے ساتھ جو ہیئے رنگ ساتھ وہ بھی ابھی میں ویئر کرتی ہوں اور لائٹ سی بیک او من ہوگی کیونکہ انہوں نے یہاں پر تاج لگایا تھا اور بیک سے سارے کلز ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور فرنٹ سے بھی اچھی سی خوبصورت جو بھی فلک ہوگا میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی اور یہ میری بچی فاتما ہے یہ بڑے اچھے خیسٹیل بناتی ہے بڑے اپریشیٹ کیا جاتے ہیں سب لوگ بڑے اپریشیٹ کرتے ہیں فاتما کے خیسٹیل تو دیکھتے ہیں آج آپ کو بھی پسند آتے ہیں ٹھیک ہے یہ فرنٹ کا بلوڈ رائے کیا ہے اس سے زرہ باؤنسی سی لک آتی ہے اور ہائٹ اچھی بن جاتی ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ڈرائ کر کے یہ رونڈ برش کے ساتھ اور آپ نے تقریباً پانچ دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا اور سا 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 سی چھے دیکھیں ڈرین والے کلز ہو رہے ہیں اب یہ دیکھئے گا جادو یہ جو سپیشلی بگنرز وہ کہتے ہیں کہ یہ فرنٹ کا نیٹ اینڈ کلین یہ دیکھیں فرنٹ کا جو تھا میں نے یہ لوڈ رائے کروایا اور اب آپ نے آپ نے دیکھنے مانگ اس سائیڈ کی ہے اس سائیڈ کی یا اس سائیڈ کی میں موسٹ لی ویسے اس سائیڈ کی ہی نکاؤ کی تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں باونسی لک آگی ہے یہ دیکھیں کھوڑا سا بیٹا کیمرہ آگے آگے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی کچھ سورت لک آئی ہے کمال آفتہ آپ کی بھی اسی ٹائپ کی تھی لک یہ دیکھیں یہ پر ہم اس کو ہولڈ کر دیں سیم ویسی لک آگے اچھا سا سا پری کر دیں بالوں میں تاکہ یہ یہ پر ٹکا رہے اور آپ کا جو رے سٹائل ہے خوبصورت دیکھیں اب یہاں پر جو ہے میں خوبصورت سا جو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ فرنٹ کا جو تھا یہ کر لیا آپ کو بتائیں لائٹ سے لگے اب کیا ہو سکتا کوئی بات نہیں ہے اتنی ایسے کازو ہیں ہاں ہاں لیکن آپ کو جو دکھانے تھی تو آپ کو یہ فائنلی لک جو ہے اب میں دکھاتی ہوں یہاں پر تاچ لگا کے اور آپ نے مجھے کمینٹس میں ضرور بتانا ہے آپ کو میری یہ لک کیسی لگی ٹھیک ہے اور دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے تو اب میں پہلے یہ پلائے کر لو یہ ایرنگ پہنا رہے ہیں کتنا وزنی ہے یہ لگ اچھا رہا ہے لیکن بہت وزنی ہے دوسری ایرنگ بھی پہناؤ بٹا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اچھا اس کا ترنڈ بھی آج کل بہت ہے اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کوئی ٹککر وغیرہ لگا لیں تو وہ تو ترنڈی بن جاتا ہے فیشن بن جاتا ہے تو یہ رہی میری فائنلی لک یہ دیکھیں بایسی لک آرہی ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا اچھا سب لوڈ رہے کرنا ہے اور یہ فرنڈ کی لک جو ہے آپ کو چیت کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ تاچ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ جلکول یہ فائنلی لک ہے چلی چلی کچھ کر لیا ہے کیونکہ آپ کو بتایا ہے چلی گئی ہے اور میں نے آپ کے لئے بیڈیو بنایا ہے تو ضرور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی ویڈیو میں نے روٹین کی اگر آپ چاہتے ہیں میں شیئر کروں تو ضرور مجھے مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور میسیج کیجئے گا تو چھوٹی چھوٹی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی فرحال آپ کے ساتھ میک اپ کی جو ٹپس ہیں ٹریکس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں تو انشاءاللہ دعا میں مجھے یاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ تعالی سب کو خوش رکھے آباد رکھے نمازیں صحت والی زندگی دے بہت شکریہ اللہ حافظ